آپ سن رہے تھے راہل گاندھی سیدھے بیڈیا سے مخاطب تھے اور راہل گاندھی سے ایک کے بعد ایک کئی سوال کیے گئے دیگویجا سنگھ کے بیان کو لے کر راہل گاندھی نے کہا کہ دیگویجا سنگھ کا بیان ان کا نیچی بیان ہے اور میں یعنی یا کانگریس کا یہ بیان نہیں ہے دیگویجا سنگھ کا بیان جو ہے وہ کانگریس پارٹی کا بیان نہیں ہے یہ کانگریس پارٹی کا اوفیشل بیان نہیں ہے ان کا یہ کہنا ہے تو انہوں نے کہا کہ دیگو جیسی کی بیان سے وہ اتفاق نہیں رکھتے ہیں راہل گاندے نے کہا کہ وہ دیگو جیسی کی بیان سے اتفاق نہیں رکھتے ہیں اس بیان سے کوئی سہمتی ان کی نہیں ہے انہوں نے کہا کہ وہ ان کا ویکٹی کا تیار ہے اس بیان کو انہوں نے مذہب کا خیز بتایا اور راہل گاندے سے بار بار یہ سوال کئی طرف سے پوچھا گیا تو اس پر انہوں نے یہی کہنا تھا کہ کانگریس پارٹی نے اس دیش کو آزاد کرایا ہے کانگریس پارٹی نے اس دیش کے انسٹیٹیوشنز کو بنایا ہے اور کانگریس پارٹی کبھی اس طرح کا لائن نہیں لے سکتی کہنا ہے کہ سینا نے اگر کچھ بھی ایسا کیا ہے سینا نے کوئی بھی ایسا کام کیا ہے تو اس پر سوال اٹھایا ہی نہیں جا سکتا وہ جو دنگوڑیا سنگھ کا بیان ہے وہ بیان کانگریس کا بیان نہیں ہے سناتا ہوں آپ کو کہ راہول گادے نے اس سوال پر کیا جواب دیا جو دیگوڑیا سنگھ جی نے کہا اس سے میں بلکل اگری نہیں کرتا ہوں ہماری آرمی پر ہمارا پورا ٹرسٹ ہے اگر آرمی کچھ کرے سبوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے تو ہم میں پرسنلی ان کے سٹیٹنل سے کمپلیٹلی ڈسگری کرتا ہوں اور کانگریس پارٹی کے اوپیشل پوزیشن بھی یہی ہے کہ وہ دیگوڑیا جی کا پرسنل اپنین ہے وہ ہمارا اپنین نہیں ہے سنا کے راہول گادے نے کہا کہ دیگوڑیا سنگھ کا جو بیان ہے میں اس بیان سے ڈسگری کرتا ہوں یہ دیگوڑیا سنگھ کا پرسنل سٹیٹمنٹ ہے ویقتگد بیان ہے یہ بیان کانگریس پارٹی کا بیان نہیں ہے وہ نے کہا ہے کہ اگر ہمارے دیش کے سینہ کچھ کرتی ہے تو اسے سبوت دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے موسیقی موسیقی موسیقی